جگسہ کلاس روم جگسہ جیسے ایک انسٹرکشنل اپروچ بھی ہے اور ایک ٹیکنیک اس کو ہم اس لی کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو پڑھانے کی ایک میتھڈ کا نام ہے اور جگسہ کا مطلب ہے کہ جیسے ایک پزل ہوتا ہے اسی طرح سے جگسہ میں ایک یونٹ جو ہے کسی بھی ٹاپک کو ہم چھوٹے چھوٹے یونٹس میں سٹوڈنٹس کو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس گروپ کو وہ والا ٹاپک جو ہے وہ دیا جاتا ہے یا پھر پوری کلاس جو ہے وہ ایک گروپ کے طور پ ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے یا چار یا پانچ پروجیکس جو ہیں وہ پوری کلاس کے گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کریا جاتے ہیں اور ہر ایک بچہ جو ہے یا جیسے ایک گروپ ہے وہ اگر پوری کورس ہے آپ کا تو آپ پورے کورس کو بھی جگسہ سے پڑھا سکتے ہیں کہ مختلف گروپس میں سٹوڈنٹس کو ڈیوائیڈ کر لیا جو پہلا والا پانچ چپٹرز ہیں اس کے بارے میں یہ جو ایک گروپ کلاس کا جو ہے وہ کام کرے گا اگلے جو چار چپٹر ہیں اس پہ یہ والے گروپ پر انوارمنٹ ہوں گی اور لاسٹ والا جو کلوئیر ہے وہ تیسرا گروپ ہے اگر کلاس بڑی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایک پروجیکٹ بھی آپ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے کو اپریٹیو لرننگ ہے اس کے اوپر آپ کہیں جی سارے اس کے بارے میں ڈھونڈ کے لائیں انفرمیشن انٹوڈکشن ایک بتائے ٹائپس ایک بتائے اس کے پرنسپلز ایک بتائے اس کے جو میری تو ڈی میریٹس ہیں وہ دوسرا بتائے اس کے بعد آپس میں آپ شیئر کریں اور اس کے بعد ڈسکشن کرنے کے بعد ایک جو ہے وہ پوری اوورال جو ہے ایک آپ کی کانٹیبیشن جو ہے کلاس کے سامنے پیش کی جائے گی تو جکسا جو ہے یہ کو اپریٹیو لرننگ کی اس طرح سے سٹرٹیجی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں کوئی بھی ٹاپک لیا جا سکتا ہے اور یہ کیا انکریج کرتی ہے یہ کو اپریشن انکریج کرتی ہے ایکٹیو لرننگ کو انکریج کرتی ہے پرموڈ کرتی ہے تمام سٹوڈن کی کانٹیبیشنز کو جکسا کین بی این ایفیشنٹ کو اپریٹیو لرننگ سٹرٹیجی اور جکسا اسائنمنٹس ٹیکس ٹائم ان کلاس ظاہر ایک گروپ میں کام کرتے ہوئے انفرمیشن کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بڑی ہیلپ فول ہے اور بڑی میننگ فول ایکٹیوٹی کلاس میں ہوتی ہے جس میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور ہر ایک گروپ کے اندر ایک ان کی اکانٹیبیلیٹی جو ہے وہ میٹر کر کرتی ہے انٹر ڈیپنڈنس ہوتی ہے پوزیٹیو اور ایک دوسرے ساتھ شیرنگ ہوتی ہے تو وہ کافی چیزیں جو کہ وہ انڈاریکٹلی جو ہے وہ لرن کرتے ہیں جس کو ٹیچر جو ہے ان کو ڈاریکٹلی بتا نہیں رہا ہوتا لیکن جب بھی بچے ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں تو وہ شیرنگ اور کوپریشن بہت اچھی طرح سے سیکھتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہیلپ ملتی ہے ان کی اگریشن ان کی جو سیلفشنیس ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ دوسروں کی رائے کا احترام جو ہے یہ بھی سیوک سنس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور دوسروں کے ساتھ شیر کرنے سے ہمارا حصہ جو ہے وہ کم نہیں ہو جاتا بلکہ ہماری شیرنگ سے ہماری جو گروپ کی ویلیو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس کے کافی زیادہ فوائد ہیں کسی بھی سٹوڈنٹ کو ایک ٹیم ورک سکھانے کے لیے it is very essential